ایک بات یہ کہی صاحبہ کی جماعت نے کہ ہمارا مزاج یہ ہے ایک صفت ہمارے اندر یہ ہے کہ اگر ہمارے دشمن پر کوئی مسئبت آتی ہے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے کہ ہمارے دشمن پر کوئی مسئبت آتی ہے ہم خوش نہیں ہوتے یہ بہت اہم بات ہے میرے دوستو عزیزو بڑے غم افسوس کی بات یہ ہے کہ ای زمانے میں مسلمانوں کا جذبہ غیروں کے بارے میں صحابہ اکرام کے جذبے سے بہت مختلف ہو گیا دیکھو میری بات یاد رکھو اس کام کو صحابہ کے جذبے کے بغیر کرنا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں کرے گا اس کام سے جو خیر بہتبار امت کے آنی ہے اور اس کام کے ذریعے سے جو انسانیت کو ہدایت ملنی ہے اس کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ جب تک اس کام کے کرنے والوں کا خصوصاً اور عام مسلمان کا عموماً یہ اپنے دل کا جذبہ تمام غیروں کے لئے اور ساری انسانیت کے لئے وہ جذبہ بنائیں جو جذبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا اگر وہ جذبہ نہیں ہے تو سچی بات بتا دوں کہ خدا کی قسم پھر ہم داعی نہیں ہیں میرے دوستو عزیزو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ صحابہ نے آ کر یہ کہا کہ اگر ہمارے دشمن پر کوئی مسئبت آتی ہے ہم اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں آج اگر غیروں پر کوئی بلا کوئی مسئبت آ جاوے مسلمان خوش ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں انسانیت کے لئے وہ غم نہیں ہے دوستو عبا کے دلوں میں تھا اور ہمارا غیروں کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے جو معاملہ صحابہ کا تھا کہ مشرک بیڑیوں میں بندہ ہوا ہے لاؤت سرخان اس کے قریب بچھا لو جس کے ہاتھ میں کوئی نظم روٹی آوے وہ سب سے پہلے مشرک کو دے ہمارا مہمان ہے ہمارا مہمان پہلے اس کو دو اللہ اکبر ایسا مشرک اسلام کیوں نہ لاؤے کہ جو جس کی جان کے مالک بنے ہوئے ہیں خوارنی قدل کریں گے یا فدیہ لے کر چھوڑیں گے وہ ایسا اکرام کریں کہ ایسا مشرک اسلام کیوں نہ قبول کریں میرے دوستو عزیزوں اب ہمارے فیصلے ہونے لگے ہیں قوم اور دوست اور تمتعلقین کے اعتبار سے جب ایسے فیصلے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو انسانیت کی ہجائت کا ذریعہ نہیں بنائیں گے حاکم بنتے ہو اس شرطر حاکم بنائیں گے جو ہم کہیں گے وہ کرنا ہوگا قاضی بنتے ہو تو اس شرطر قاضی بنائیں گے جو ہم کہیں گے وہ کرنا ہوگا نہیں غیر اسلام میں آنے کا راستہ یہ نہیں ہے اگر حق غیر مسلم کا ہے تو مسلمان کے خلاف فیصلہ کرنا ہوگا اگر حق غیر مسلم کا ہے تو مسلمان کی خلاف فیصلہ کرنا ہوگا اگر نجات چاہتے ہو دیکھو تو سیئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ایک غیر مسلم سے یہودی سے یہودی کہتا ہے زراح میری ہے حضرت علی فماتے ہیں میری ہے چلو قاضی کے پاس قاضی کے پاس گئے قاضی شرح وہ حضرت علی کو جائے کے کھڑے ہوگئے امیمینین آپ کیسے تشریف لائیے کیا حکم ہے کیا خدمت ہے سوچتا ہوگا یہودی تو یہاں کام بھز گیا ان کا بنایا ہوا قاضی ہے ان کی خدمت کے لئے کھڑا ہو گیا ہے اب تیرے حق میں کیا فیصلہ ہوگا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا قاضی نے اپنی کرسی پر جج کی کرسی پر حضرت علی بیٹھے اور قاضی نیچے بیٹھا یہودی کے برابر میں اور نیچے بیٹھ کے پوچھا امیمینین کیا حکم ہے فرمایا زیرہ میری ہے اور حضرت علی جھوٹی بول سکتے زیرہ میری ہے قاضی نے کہا گواہ بتائیے کہ گواہ میرا بیٹا حسن گواہی دے گا میں خبر نہیں کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں کہ ہاں وہ سب ٹھیک ہے لیکن آپ کے بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں معتبر نہیں ہے ہم نے آپ کے بڑوں سے یہی سنا ہے فرمایا میرا غلام گواہی دے گا قمبر قاضی نے کہا کہ اکیلے غلام کی گواہی معتبر نہیں ہے چیہاں یہودی اور قاضی ساتھ بیٹھے ہوئے نیچے زمین پر امیمینین جج کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اتنے بڑا اعزاز دے کر بھی قاضی نے فیصلہ یہ کیا کہ امیمینین زیرہ آپ کو نہیں مل سکتی زیرہ یہودی کی ہے اس لئے میرے دوستو عزیزو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جب تک اس کام کے کرنے والوں کا خصوصاً اور عام مسلمان کا عموماً اس کام کے کرنے میں مزاجِ صحابہ نہیں ہوگا کہ غیروں کے لئے کتنی وہ سعدے تھی وہ تو پکی پکی بات یہ ہے کہ جب تک مسلمان خود دین میں نمونہ نہیں بنے گا نہ یہ ہدایت پاسکتا ہے نہ یہ دوسرے کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے